ہے حکومت کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ شباہد شریف صاحب نے پڑے تھوڑے سے گھر بنائے تھے پچاس لاکھ گھر بنائے تو مجھے لگتا ہے اس کا جواب دیتے دیتے تو پتہ نہیں طریقہ انصاف ساری کی ساری اندر ہو جائے گی بہر جائے گی لیکن شہب الدین آپ نے ایشو تو بہت اہم اٹھایا ہے مزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی امبیشس پلان ہے اس لیے کہ اگلے دن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اسد عمر صاحب کے بیانات کے بعد زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو اور مفتا اسماعیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں سینسز کے مطابق ٹوٹل انچاس لاکھ آٹھ سو ستر پکے گھر ہیں اور یہ بنے ہیں پچھلے ستر سالوں میں ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی امبیشیس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی اس لیے کہ جو انیل مسرد صاحب ہیں ان کا ایک بیان چھپا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سہولتکار ہیں جو حکومت کا بھی رول ہے انویسٹمنٹ تو وہاں کی حکومت کو ہی کرنی ہوگی اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ پیسہ سرمایہ کہاں سے آئے گا جبکہ آج ہم ڈالر ایک سو تیس بتیس کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ڈالر ایک سو چالیس کا ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو ترہ کی کیٹیگری کے گھر ہیں ایک پندرہ لاکھ کا ہے ایک پچیس لاکھ کا ہے وہ جو غریب آدمی اس کے سر پر چت نہیں ہے وہ کیا یہ افورڈ کر پائے گا کہ یہ مکان مل جانے کے بعد اگر سارا پروسس تیہ بھی ہو جائے تو پندرہ ہزار روپے کرایا جو ہے وہ جو کسٹ اس کی بنے گی وہ ادا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ وہ سارے سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں اور اگر آپ چلیں واپس تو ہی کاش عبد الدین نے کہ بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا مکان کا جس کا کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد نواز چیف صاحب نے اپنے اس دور سے پچھلے دور میں اگر آپ کو یاد ہو سا یہ رائیمنٹ روڈ کے اوپر جو نہیں نہیں کئی جگہ پہ ہیں یہ جی جی روڈ پہ تین جگہ بنے میں ہیں مختلف جگہ پہ ہیں مگر وہ بھی ایک طرح کا نامکمل منصوبہ ہے اس لیے کہ وہ سارے گھر بھی ایکسیکیوٹ نہیں ہو پائے ہیں ان میں سے صرف دو سکیمیں ایسی تھی جو اپنے منطقی انجام کو پہنچی باقی سارے سٹرکچر کھڑے ہیں لیکن وہ گھر دیئے نہیں جا سکے ہیں ہم ال میننگ نہیں ہے ہماری ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نام بنائے خدا کے لیے اگر بن جائے تو اور کیا چاہیے لیکن یہ کیسے بنیں گے کہاں سے سرمایہ کا